بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم دوپیر کا وقت تھا بہت تیز دھوپ تھی ایک فقیر بھیکاری مکہ میں چلانے لگا بھوکا ہوں گھر میں کچھ نہیں ہے بچوں کے لئے کچھ دے کسی نے توجہ نہ دی سامنے ابو جہل کا گھر تھا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ابو جہل غصے میں باہر نکلا دوپیر کے وقت کیوں آواز دی ہے فقیر نے کہا تو سردارِ قریش ہے میں کب سے چلا رہا ہوں یہاں کوئی میری نہیں سن رہا ابو جہل نے کہا میرے پاس تو جو رقم تھی میں نے اونٹ خرید لیا اب دینے کو کچھ نہیں ہے میں تمہیں مکہ کے ایک آدمی کا نام بتاتا ہوں جو اس کے پاس جاتا ہے اس کو ضرور دیتا ہے فقیر نے کہا کہ مجھے نام بتاؤ اس آدمی کا ابو جہل نے کہا اس کا نام علی ہے فقیر پوچھتا پاشتا گھر تک پہنچا دروازہ کھٹ کٹ آیا مولا علی باہر نکلے فقیر نے کہا کہ جو سردار قریش ہے اس کے گھر مانگنے گیا اسی نے آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا مولا نے بٹھایا کھانا دیا جب سیر ہو کر کھا چکا تو فقیر نے کہا اب میری اور فقیر نے کہا اب میری اور بھی مدد کر دو مولا علی نے کہا مٹھی بند کرو اس نے مٹھی بند کی تو مولا علی نے تین بار مٹھی پر پھونکا اور کہا کہ مکہ سے بہار جا کر مٹھی کھولنا بند مٹھی لیے وہ آدمی چل پڑا ابو جہل نے دیکھا کہ فقیر کو تو اس کے پیچھے دوڑا کہا علی نے کیا دیا فقیر نے کہا جب مٹھی کھولے گی تو پتا چلے گا اب فقیر آگے آگے اور ابو جہل پیچھے پیچھے مکہ ختم ہوا تو ابو جہل نے کہا کہ اب مٹھی کھولو اب تو مکہ کی حد بھی ختم ہو گئی فقیر نے جو مٹھی کھولی تو آنکھیں خیرہ ہو گئیں تین بڑے لال اس کی ہتیلی میں رکھے تھے اور وہ چھیخنے لگا ارے علی نے تین پھوکوں سے تین جہورات بنا دیئے ارے علی نے تین پھوکوں سے تین جہورات بنا دیئے